پرابی ایشو مسیح کی اتیس سامرتھی نام میں آپ سبوں کے قربار جائے میں سیکھی عزیزو آج ایک خاص سندیش میں آپ سب کے ساتھ باٹنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں دھیان سے اس سندیش کو سنیں اور میں وشواس کرتا ہوں آج پر میشو کئیوں کے وشواس کو بڑھائے گا کئیوں کی آشرا کو اس کے پرتیب بڑھائے گا آج کے منن کا بھاگ ہم نے لیا ہے رومیو کی کتاب ادھا ہے پندرہ اور اس کی چار اور پانچ آیتر لکھا ہے جتنی باتیں پہلے سے لکھی گئیں وہ ہماری ہی سکشہ کے لئے لکھی گئیں کہ ہم دھیرج اور پویتر شاست کے پروسان دوارہ آشا رکھیں دھیرج اور شانتی کا داتا پر میشوار تمہیں وردان دے کہ مسیح ایشو کے انصار آپس میں تم ایک من ہو جا عزیزو پر میشوار کا وچان یہ کہتا ہے کہ پربو پر میشوار نے آپ کو مجھے پویتر شاستر بائبل دی اور یہ پہلے سے آپ کے لئے میرے لکھی گئیں عزیزو پائبل اس دنیا کے انہی دھرم گرنتوں سے بلکل بھن ہے اس کا بڑا کارن یہ ہے کیونکہ آدھیکانشو دھرم گرنت لکھے گئیں کسی ایک وقتی کے دوارہ لکھی گئیں اور ایک اسطحان پر شاید ہو سکتا ہے لکھی گئیں لیکن پر میشوار کا وچان جب آپ اور میں بائبل پڑھتے گئیں ایک بات آپ اور میں پاتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ بائبل تین الگ الگ مہدویپوں میں لکھی گئیں ایشیا، آفریکا، یوروپ اور جن لوگوں نے اس کو لکھا وہ لوگ چالیس سے ادھیک لکھتے کیا آپ کلپنا کر سکتے ہیں لگ بک سولہ سو سے ادھیک ورشوں میں یہ بائبل پوری طریقے سے رچی گئے کن لوگوں نے اس کو لکھا راجاؤں نے اس کو لکھا سرکاری کرمچاریوں نے اس کو لکھا سادھرن سے لوگوں نے خاص کر بھیڑ بگریوں کو چرانے والے لوگوں نے اس کو لکھا گیتکاروں نے اسے لکھا مشلی پکڑنے والوں نے اسے لکھا یاجکوں نے لکھا جو لوگ چنگی لینے والے تھے انہوں نے لکھا آپ اور میں دیکھتے ہیں پولوس ایک تنبو بنانے والے کے انسان تھا اس نے اس کو لکھا اور آپ اور میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کو ناکیول ایک ہی سمو کے لوگوں نے لکھا ورن آپ اور میں یہ بھی پاتے ہیں کہ اس کو لکھنے والے یہودی بھی تھے اور اس کو لکھنے والے گیری یہودی بھی تھے لیکن آپ اور میں دیکھتے ہیں سر و شکتیمان پرمیشور کی یہ یوجنا کا ایک بہت بڑا بھاگ تھا کہ وہ ہلا گلت جگہوں سے لوگوں کو لیتا ہے تاکہ اپنے وچن کی وہ سرشتی کر سکے عزیزوں پرمیشور کی وچن میں لکھا ہے دوسرا تیموتیو سدھیاتین اس کے سولہ پد میں لکھا ہے کہ سمپونڈ پویتر شاستر پرمیشور کی پریڑنا دوارا رچا گیا اور تھا انسپریشن دوارا انگلیش میں انسپریشن ہے پریڑنا دوارا لکھا گیا اور جب آپ اور میں اس شبدوں کو واسطوں میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تب آپ اور میں جانتے ہیں پریڑنا کا مطلب وہاں پر جو پولوس کہنا چاہتا وہ ہے پرمیشور کی سواس جیسے پرمیشور نے آدم کے بھیتر اپنی سواس کو فوکا اور آدم جیویتہ پرانی بن گیا ٹھیک اسی پرکار پرمیشور نے بائبل کے لکھنے والوں کے منوں کو ابھارا پرمیشور نے الگ الگ لوگوں کے دلوں کو ابھارا اور اپنے سواس کو ان کی جیوان کے بھیتر فوکا کہ وہ جیویتہ پرمیشور کے وچن کو وہ لوگ لکھنے والے ہو سکے عزیزوں میں ایک اور بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں جانتے ہیں کہ پویتر شاست کا رچتہ اور کوئی نہیں پویتر آتما اور جب پویتر آتما نے اسے لکھا اس نے اپنی بھاؤناؤں کو اپنے سبھاؤں کو اس میں ڈالا اور اس نے سادھرن سے لوگوں کو استعمال کیا دوسرا پترہ سے دیائی ہے کہ اس کی 21 آیت میں آپ اور میں پڑھتے ہیں کہ پرمیشور کے پویتر جن پویتر آتما کی پریڑنا کے دوارا چلائے گئے اور انہوں نے اسے لکھا سولہ سو سال میں الگ الگ جگہوں پر الگ الگ علاقوں میں وہ لوگ رہے اور ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ایک دوسرے کو جانتے بھی نہ ہوں گے لیکن جب انہوں نے لکھا آپ اور میں کہیں بھی بائیبل میں یہ نہیں پاتے ہیں کہ ان چالیس لوگوں نے ایک دوسرے کی وچاروں کے پرتیف ویرو دھاسپک وچاروں کو انہوں نے لکھا ہاں یہ بات سچ ہے کہ ان کا سندھر بدل گیا ان کا کانٹیکسٹ بدل گیا لیکن آپ اور میں ایک بات پورے سمپور دن چھے سٹھ کتابوں کے پیتر پاتے ہیں سولہ سو سالوں میں جنہوں نے لکھا چالیس لے کا کونوں جنہوں نے مل کے لکھا ان سب میں ایک بات پاتے ہیں ان سب نے ایشو مسیح کی اور کیندرت کیا ان سب کا لکھنے کا نچوڑ ان سب کا لکھنے کا کیندر جو تھا وہ اور کوئی نہیں وہ پربو ایشو مسیح تھا کئی بار لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی کس طریقے سے میں اور اچھے سے بائیبل پڑھ سکتا ہوں کس طریقے سے میں اور اچھے سے بائیبل سمجھ سکتا ہوں میرے بھائی میری بہن جب تو پربیشور کے وچن کو پڑھتا ہے دھین کرتا ہے کرتی ہے پویتر آتما کے اوپر آنشرت ہو جا اور مسیح کیوں کو کیندر بندو بنا کر جب تو اس وچن کو پڑھے گا یہ وچن تیرے لئے جیویت اور پربل اور پرباوشالی ہوگا ہمیشہ میں پراتنہ کرتا ہوں پربو جی میری آنکھوں کو کھول کہ میں ویوستہ کیلئے کیوں یہ باتوں کو پڑھ سکوں کیونکہ جب جب میں اس وچن کو پڑھتا ہوں جب جب میں اس وچن کو منہن کرتا ہوں یہ وچن مجھے تھاکت دیتا ہے دنیا میں لڑنے کے لئے اور وشواس سے لڑنے کے لئے شیطان سے لڑنے کے لئے پرستیتیوں سے لڑنے کے لئے مجھے تھاکت پردام کرتا ہے کئی بارہ میں نے اس بات کو کہا آج میں پھر کہنا چاہتا ہوں مجھے اگر سب سے جاتا اگر پربیشو کی اوپر اگر اور اس کے وچن کی اوپر اگر میرا وشواس بڑھا بہت سمیہ تھا سندوجہ بارہ میں سولہ جولائی سے لے کر 29 جولائی کے بیچ میں میں ناکپور شہر میں تھا 29 جولائی کو میری پریے ماں اس دنیا کو چھوڑ کر پربو کے پاس چلے گئی میں اس کی سیوہ کے لئے وہاں پر تھا اور مجھے ابھی بھی یاد ہے دیرے دیرے وہ کومہ میں جا رہی ہے وہ مٹتیو کی شیعہ کے نکٹ پہنچ رہی ہے اور ڈاکٹرز نے میں پہلے سے کہہ دیا تھا ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے اور ہم لوگ پرمیشور کے سورگ راجی کے لئے اپنی ماں کو تیار کر رہے تو مجھ ابھی بھی یاد ہے جب اس کے بگل میں بیٹھتا تھا لیٹھتا تھا وہ بار بار مجھ سے کہتی تھی کشور کیا تو میرے لئے پربو کے بچن کو پڑھ سکتا اور میں بار بار بائبل کھولتا اس کے لئے پڑھتا گھنٹوں گھنٹوں کئی بار رات کے سمیں اس کے کان کے طرف جور جور سے بیٹھ کر پربو کے بچن کو کہتا اور ایک دن میں نے اس سے پوچھا کیا ماں تجھے مرنے سے ڈر لگتا ہے اور تب اس کا اتراج بھی میرے کانوں میں گونجتا اور اس نے مجھ سے کہا کشور میں مرنے سے نہیں ڈرتی ہوں لیکن جتنا دیکھ اس بچن کو میں سنتی ہوں اتنا دیکھ میرا وشواس اور ادھیک بڑھتا چلا جاتا ہے صبح کے سمیں یادی آپ اپنے وشواس کو لے کا سٹرگل کرنا ہے آپ کے جیون کو لے کا اگر آپ شنگرس میں ہیں آج سروشکتیمان پر میشور آپ سے کہتا گیا اگر جب تُو اس بچن کو پڑے گا میرے جیون کی سوانس تیرے جیون میں فوکی جائے گی اور تُو میرے بچنوں کو سمجھنے پائے گا اور یہ بچن تیرے جیون تیرے پریوار تیرے بھوشو کو بدلنے کے لئے وشواس چکے دعا کریں پربو جی اس بچن کے لئے دھنیوات انگرہ دیکھیں ہم تجھ پر اور اربیق وشواس کریں پھر وچن پر وشواس کریں ایش و مسیح کے رام سے مانگتے ہیں آمین آمین آمین